سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کراچی پہنچ گئے گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر علیہ وسلم مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا ابراہیم رئیسی مزار قائد پر حاضری دیں گے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں اسے قبل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے لاہور کا دورہ کیا لامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی شاہر مشرق کو خراج عقیدت بھی پیش کیا مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانکے پاکستان میں آ کر اجنبیت کا بلکل احساس نہیں ہوا یہ کہا گیا ایرانی صدر کی جانب سے کہا کہ خواہش تھی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرتا کچھ وجوہات کی وجہ سے عوامی جلسے سے خطاب ممکن نہیں ہو سکا پاکستانی عوام جذباتی اور مذہبی ہے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی فلسطینیوں سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا کہا غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کو سراحتیں ہیں اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے ایرانی سپریم کمانڈر کی جانب سے پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں ایرانی صدر کا لاہور میں شاندار استقبال گورنر ہاؤس میں موزز مہمان کے احزاز میں زہرانہ وزیر اعلیٰ پنجاہ مریم نواز نے علامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ پر ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو خوش آمدید کہا ایرانی صدر نے مزار اقبال پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درش کیے مہمان کے احزاز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ایرانی صدر نے شائر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے استعمار کے آگے ڈٹ جانے کا پیغام دیا پاک ایران دوستی کوہ حمالیہ سے بھی بلند ہے پاکستان آ کر خوشی ہوئی یہاں اجنبی سا احساس نہیں ہوا ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسٹرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے ایرانی صدر گورنر ہاؤس پہنچے جہاں گورنر بلیگر ایمان نے استقبال کیا ایرانی صدر نے مختلف شخصیات سے ملقات کی گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا جس میں وزیرعالہ مریم نواز وزراء اور ایرانی سفارتکاروں نے شرکت کی ایرانی صدر نے وزیرعالہ مریم نواز کو دورہ ایران کی دعوت بھی دی ایرانی صدر نے تاریخی درسگاہ گورنر کالیج لاہور کا بھی دورہ کیا وائس چانسلر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے استقبالیہ پیش کیا